آپ کے سوال ہوں گے آخر میں اور اس کا جواب میں دوں گا بات قبل از کہ میں آپ کا سوال لوں میں کچھ بیسک چیز بتاؤں گا یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے بزنس تو ایک بات ہے لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو زندگی میں ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں آپ کی عمر کیا ہے اٹھارہ سال ہے یا اسی سال ہے اس لائف میں لوگ کے بینا لوگ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ لائف جو ہے نا انکمپریٹ ہوگی ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کو ہم دیکھتے ہیں باپ کو دیکھتے ہیں پھر بڑھتے بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں پھر باقی کو دیکھتے ہیں پھر سکول جاتے ہیں دوستوں کو دیکھتے ہیں پھر اور آگے آتے ہیں پھر نوکری میں لوگوں کو دیکھتے ہیں بزنس میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری لائف میں لوگ جو ہے نا ہمیں خوشی دیتے ہیں ہمیں غم بھی دیتے ہیں let's be on the positive side اگر اس دنیا میں لوگ نہ ہو تو ہماری لائف ادھوری ہو جائے گی اور آپ کی لائف میں اگر لوگ نہ ہو تو now coming to our business ہمارے بزنس میں لوگوں کا ایک special نام ہم دیتے ہیں اس کا نام ہے prospect prospect جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لوگ اور یہ ہمارا oxygen ہے جس طرح بھو میں نے کہا see more people see more people and see more people تو دیکھنا تو ہے لیکن دیکھنے کے بعد جو ہے نا عمل وہ بڑا important ہے تو اس سارے لوگوں میں ایک آدمی بہت important ہے تو جو لوگ ابھی participant ہیں میں آپ کو چاہوں گا کہ میرے ساتھ interact کریں ٹھیک ہے نا میں chat box بھی کھولتا ہوں ٹھیک ہے اور I'm sure آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا chat facility ہے میرا پہلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ پورے لوگ جتنے دنیا میں ہیں ان میں سے سب سے important ایک شخص جو ہے وہ کون ہے یہ ذر سے آپ لکھیں chat box میں دمیٹا میں کافی پیتا رہوں گا self کسی نے لکھا ہے self اور آپ لوگ دیکھیں ابھی یہ اس لئے میں نے اس میں جو ہے power point نہیں میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ interact کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگ جو ہے نا میرا سوال سن رہے ہیں اور آپ chat کو کھلا رکھیں اور جو بھی people میں نے بہت سارے people جو ہے نا plural ہے جمع ہیں میں چاہوں گا ایک individual کون ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا جو answer آ رہا ہے وہ وہ self ہے تو وہ answer بلکل صحیح ہے جو لوگ ہمارے زندگی میں ہیں جن سے ہم مدل دینا چاہتے ہیں یا ان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ start ہوتا ہے آپ سے you you are the most important person اگر آپ اس level میں نہیں گئے ہیں جس میں اس business کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ان کو فائدہ دینا ہے تو اس کے پہلے آپ کو اپنا فائدہ لینا ضروری ہے آپ کو اس product کا جس طرح بومن نے کہا کہ میں نے join کیا as a consumer میں نے product کو دیکھا اس کو استعمال کیا اس سے فائدہ لیا اور پھر میں نے آگے لوگوں کو بتانا شروع کیا اب آگے جو لوگوں کو جب بتانا شروع کیا تو میرا نام from a consumer پہلے میں consumer تھا consumer سے پھر میں نے distributor بن گیا اور ہمارے business میں پوری دنیا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ title جو ہے crown diamond diamond crown ambassador یہ تو ایک company title دیتی ہے لیکن ہمارا جو title ہے اس کا نام ہے independent distributor جس طرح کوئی ایک accountant ہوتا ہے جس طرح کوئی pilot ہوتا ہے تو pilot کے different levels ہیں اسی طرح ہمارے business میں ہمیں کہا جاتا ہے distributor تو آپ کا کام سب سے پہلے اپنے یقین اور بشواس کو اس level میں لے جانا ہے تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اب simple formula جو ہمارا business کا ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ business کیسے ہوگا ابھی بھی even diamonds آتے ہیں میرے پاس اور آکے پوچھتے ہیں یہ business کیسے کریں گے ہم تو اس کا چار بڑا simple نقات ہے number one people جو آج میرا موضوع ہے اگر یہ people نہیں ہوگا تو یہ تین چیز نہیں ہوگا so number one is people اور جو لوگ ہیں نا یہ آپ کے بنتے ہیں consumers اور members اور distributors then speakers trainers leaders and whatever you can call them but یہ جو member ہے یہ business کو اور بھی پھیلاتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو people ہیں consumers اور members دو ہوں صرف دو ہوتے ہیں تیسرا جو ہے they are of no use جو سوال کر رہے ہیں جب تک وہ اس سسٹم کے ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں پروڈک کھاتے نہیں پیتے نہیں لگاتے نہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں تو number one is people people جو لوگ ہیں وہ خریدتے ہیں product ہم میں بزنس کا آپ بڑا simple simple آپ کو جنب formula دیتا ہوں یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ product کو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی product ہے اس کے ساتھ points جوڑا ہے نقاط جس کو ہم کہتے pv point value اور یہ point کے ساتھ جوڑا ہے dollars so i'll repeat again number one is people لوگ product کریتے ہیں product کے ساتھ جوڑا ہے points point کے ساتھ جوڑا ہے dollar اب اگر آپ نے اس کو as a business لینا ہے تو آپ کو جو ہے نا member یا distributor یا آپ نے آگے جو ہے اس level میں لے کے جانا ہے اپنے business جس میں آپ leadership کا role آپ اختیار کریں گے تو coming to this formula جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو simplified improvement marketing plan مجھے business plan چاہیے یہ جو product ہے اس کے اندر کیا ingredient ہے یہ ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے initially جب آپ لوگ کے پاس جاتے ہیں اور جا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ganoderma کو نہیں دیکھ تا ہے یا dxn company کو نہیں دیکھ تا ہے آپ کی دوسی کسی کے ساتھ ہے آپ کا trust ہے ان کے ساتھ تو یہ trust جو ہے وہ آپ کو اس کے قریب لے کر آتا ہے کیونکہ اس کو تو نہیں پتا ہے ganoderma کیا کرتا ہے dxn کونسی company ہے اس کی اندر کیا ہے compensation plan کیا ہے یہ ساری جو چیزیں جو ہیں یہ آپ note کر لیں یہ initially اتنا important نہیں ہے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بن گئے ہیں triple diamond اور even crown diamond صرف یہ ایک important aspect کو پکڑا ہے اور وہ ہے لوگ کو help کرو لوگوں کو serve کرو ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے business school میں وہ ساری کتاب یں آپ کو دکھاؤ گا انشاءاللہ تار جو کتاب سے آپ کو فیدہ ملے گا وہ یہ ہے وہ کتاب کا آخر روبرٹ کی عصا کی بہت ساری لوگ جانتی جس نے بڑا famous کتاب لکھا تھا rich dad poor dad بہت ساری کتاب یں لکھتے لکھتے پھر finally اس نے ہمارے business کے بارے میں کتاب لکھا جس کا نام ہے business school اس کا tag line ہے وہ یہ کہہ رہا کہ یہ business ان لوگوں کے لئے ہے people who like helping people یہ جو بات ہے بہت بھاری بات ہے یہ بہت اس میں وزن ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ دنیا اور آخرت بھی تو آپ نے حقوق عباد کرنا ہے you have to serve people help people irrespective of their color caste religion nationality آپ وہ بندے کا help کرنا ہے serve کرنا ہے تو coming back ہماری business میں کہا ہم غلطی کر رہے جو لوگ already member ہیں جو لوگ نئے ہیں جو مجھے پہلے مرتبہ دیکھ رہے ہیں ڈی ایکسن کے بارے میں آپ پہلے مرتبہ سن رہے ہیں اور کسی نے آپ کو اس میں دعوت دی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ کسی کو help کرتے ہیں تو آپ کو ان سے دعا ملے گی اور سن رہے ہیں وہ ایک حصہ ہے لیکن دوسرا جو امپورٹن حصہ ہے کہ آپ نے ان کے مسئلے ان کا problem نکال ہے آپ اپنے لینگویج میں کریں اردو میں کریں ہندی میں کریں مراتی میں کریں پنجابی میں کریں پشتوں میں کریں بنگولی میں کریں نپالی لینگویج میں کریں جو آپ کی مادری زبان ہے آپ اس لینگویج میں کریں آپ کو مختلف نہیں بن آپ نے لوگوں کا problem نکال ہے اب بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کون سے لوگوں سے میں بات کروں یہ آپ کے جو سوالات ہوں گے جو آخر میں آنگی 50% کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا یہ کون سے لوگ ہیں جن کو میں اپنے ڈی ایکشن کے بارے میں بتانا ہے دیکھیں ہمارے ڈی ایکشن میں دو بڑا امپورٹن پہلو ہے نمبر ون is the health is the most important thing آپ کتنی امیر ہوں کتنی پاورفول ہوں پریزیڈن پرائم منسٹر کچھ بھی ہوں کتنی آپ جو ہیں ن فیموس ہوں لیکن آپ کے بات صحت نہیں کچھ نہیں اردو کا معورہ کیا ہے جان ہے تو جہان ہے آپ نے یہ دماغ میں ڈال دیں کہ آپ نے آگے ان لوگ سے بات کرنی ہے جو لوگ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جو آپ پر trust کرتے بشواس رکھتے ہیں اعتماد ہے آپ کے پر ایسے ایسے لوگ ظاہر بات ہے جن کے ساتھ میں سکول میں رہا ہوں اور میرا جو کریئر رہا ہے ایف فوس میں ان کے ساتھ رہا ہوں صرف ان کو میں نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی جو پرابلم ہے خواہ میرے دوز بھی ہے لیکن پھر بھی میں نے ان کا پرابلم جاننے کی کوشش کی ہے دیکھو پرابلم کوئی بھی اس طرح سے نہیں بتاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا بھائی بھی آپ کو بتائے کہ پرابلم وہ نہیں نہیں ہوگا ریزن بینگ آپ نے آپ نوکری کے بعد آپ شہر سے ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تب وہ قربت یا وہ قریب ہی نہیں ہے بھائی ہے بہن ہے لیکن آپ دور چلے گئے اب آپ نے اس کے بہت سارے پرابلم معلوم کرنا ہے پھر آپ نے سلوشن دینا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو سب سے قریب آپ کی زندگی میں ہیں جس میں آپ کے بھائی بہن ہیں انکل ہیں کزن ہیں اب آپ کا بڑا امپورٹن رول ہے وہ کیا رول ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ آئے گا اس بزنس میں آپ نے ان کے ساتھ اس طرح سے بڑھتاؤ کیا ہے اس لیے یہ بزنس میں کریڈیبیلیٹی میٹرز اللہ آپ کا کیا آپ کی عمر ہے پیتیس سال آپ نے پیتیس سال اس آدمی کے ساتھ کیسے بڑھتاؤ کی اور سڈنلی آپ بلکت چینج ہو گئے تو ایسا ہوتا نہیں ہے ٹائم لگتا ہے وہ ریلیشنشپ کو بنانے میں سو ہمارا بزنس کا ایک اور نام ہے بہت سارے نام ہیں لیکن ایک نام مجھے بہت پسند ہے ڈائریک سیلنگ بھی ہے نیٹ فک مارکٹنگ بھی ہے مل ایم بھی ہے مارکٹنگ بھی ہے بہت سارے سارے نام ہیں ریلیشنشپ مارکٹنگ ریلیشنشپ محمد کچھ ہمارا تعلقات کے بنا پہ آپ کے ان کے ساتھ کس طرے سے بندن ہے تو اب ان لوگوں سے آپ نے پہلی بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے ان کے مسئلے معلوم کرنا سوال کرنا ہے میں انگلیش میں جو ایک محور ہے آپ بولی نہیں ہر ایک کوئی بھی فون آتا ہے ایک ٹیلی مارکٹر کا یا کوئی میسج آتا ہے ہر ایک کوشش کر رہا ہے کوئی چیز بیشنے کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے لوگوں تک پہنچنے کا وہ یہ ہے کہ ہم بیشتے نہیں ہیں ہم ان کو ان کے مسئلے ان کے problems ان کا درد ان کا دکھ اس کا ہم حل دیتے ہیں اگر آپ یہ آپ سیکھ جائیں تو آپ کو بہت لمبا چوڑا compensation plan سیکھ نی بھی ضرورت ہیں آپ کے ٹیم میں وہ جو چھے لوگ آپ کے آئیں گے وہ ہی آپ کو ڈائیمنٹ کریں گے اور وہ چھے لوگ آپ کو ٹیپل ڈائیمنٹ کریں گے کیونکہ ان کی نیچے اور بھی لوگ ہوں گے اور ٹیپل ڈائیمنٹ سے جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی میں passive income لے رہا ہوں یہ ہماری بزنس کا سب سے بڑا attraction ہے جو جوب میں نہیں مل سکت کتنا ہی آپ کی اچھی جوب خواب کس level میں چلے جائیں جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا آپ کام روکیں گے آپ کا پیسہ بد ہو جائے تو آپ نے اس بزنس میں لوگوں کو help کرنا ہے ایک مرتبہ وہ لوگ product کھانے لگ جائیں پینے لگ جائیں تو ہمارا product کے اندر اتنا dumb ہے اتنے لوگوں کو help کیا دس ملین نہیں جس میں روائل فیملی سے لے کر anybody and everyone 70 ممالک پہ ہمارا دفتر ہے 200 سے زیادہ ممالک پہ product جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں product کے اندر dumb ہے تب ہی تو یہ اتنے لوگ لے رہے ہیں اگر آپ business کرنا چاہتے ہیں اور business نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ product نہیں ہے company نہیں ہے وہ میں خود ہوں کیونکہ میں وہ پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچانے پا رہا ہوں تو آپ کس سے بات کریں گے کون ideal prospect ہے آپ کا وہ آپ کے اپنے جاننے والے ایک اور آپ کے اپنے profession کے لوگ اگر آپ مثال کے اوپر طور پہ آپ nurse ہیں یا teacher ہیں تو آپ کب جو professional جو background ہے اسی profession کے لوگوں سے آپ نے پہلی بات کرنی آپ کو پتہ ہے ایک teacher کا درد کیا ہے ایک nurse جو ہے وہ بیچاری کوئی تقریباً آٹھ سے لے کر بارہ بارہ گھنٹے کام کر رہی ہے کیونکہ اتنا زیادہ demand آگیا ہے بیمار بھی ہو رہی تو آپ نے اپنے professional لوگوں سے پہلی بات کرنی ہیں اب آپ نے یہ معلوم کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں ملیں گے آپ کو where to find these people so ایک تو آپ کی اپنی جو ایک circle ہے that is work circle وہاں سے آپ start کرتے ہیں provided آپ ان کو trust کرتے وہ سب سے پہلے کیا کرتے یہ ہی لوگ آپ کے پیچھے چھوری گھوپتے ہیں اور میرے لئے میرے اپنی کولیگ میرے کمرے میں بیٹھ کر اس نے جا کر بوس کو کمپلین کیا کہ یہ تو صاحب بزنس کرتے ہیں جس طرح میں نے کہا میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں پوزیٹی پوائنٹ پوائنٹ سٹریٹ آوے چاپ سے نکل لہ تھا اور وہ الحمدللہ within four years i came out of my job تو coming back اب آپ نے یہ جو لوگ ہیں آن لائن اب سوشل میڈیا کا زمانہ آگیا اور آف لائن فزیکلی آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اور اب آپ نے نا یہ جو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی آیا ہے جس کو کہتے سمارٹ فون یہ پورا دفتر ہے آپ اگر سوشل میڈیا میں ہیں فیس بوک میں ہیں یو ٹیوب میں ہیں آپ کا کام لائپ ٹاپ میں آنے کی بھی ضرورت ہے یہ ہی آپ سار بزنس ہو گا تو لوگ ہر جگہ ہیں لیکن وہ جو لوگ ہیں آپ نے جو بھی لوگ ہیں ان کا جو حق ہے جو ایک بڑا سمپل فارمولا ہے فورڈ ایچ فورڈ گاڑی آپ کو پتا ہے ایف او آر ڈی اور اس گاڑی کا موڈل کا نام ہے ایچ تو آپ نے لوگوں سے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے ان کی فیملی کے بارے میں اب جتنے لوگ میڈل ایس میں آپ ان ان سے پوچھیں آپ اتنے رسل سے کام کر رہے ہیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ اس کے بات فیملی آپ کے ساتھ ہیں 90% لوگوں کی فیملی نہیں ہے یہاں پر اگر کوئی بندہ یہاں بیس پچیس سال سے ہے تو وہ 100% وہ نوکری کے وجہ سے دلی وہ خوشی نہیں اس کے پاس فیملی is the most important thing اس دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے فیملی کے لئے کرتے ہیں اپنے خاندان کے لئے پریوار کے لئے کرتے ہیں فیملی is they are also people اور ان کو ہم نے خوش کرنا ہے F is فیملی O is occupation کوئی بھی جو کر رہے this is a gallop poll ایک polling ہوتی ہے امریکہ canaday میں جو وہ ہزاروں لوگوں کو لیتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں بہت سمپل سوال ہے are you happy with your job the words yes or no لکھتے ہیں اور detail میں صرف yes or no اور no is almost about 75 80 percent imagine کریں آپ اگر یہ معلوم وجہ تنخواہ ہوتا ہے وجہ timing ہوتی ہے وجہ آپ کا boss ہوتا ہے وجہ آپ کے colleagues ہوتی ہر ایک کوئی نہ کوئی وجہ ہوگا اور میڈلیز میں کیا ہے وجہ occupation کا family سے دوری اگر یہ job جو اس کو 5000 درام یا 10 درام درام دے رہا ہے اگر یہ ہی ان کی اپنی شہر میں مل جائے تو وہ آج ٹکٹ کاٹے گا اور وہ ادھر پہنچے گا اپنی family کے ساتھ تو دوسرا جو ہے وہ occupation تیسرا ہے rest and recreation تو rest and recreation کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کیا ان کو آرام مل رہا ہے کیا ان کو recreation مل رہا ہے in his life D is dream اب پچھلے دنوں ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہ میں join کرنا چاہتا ہوں تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ join کیوں کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ نے اس کی reason معلوم کرنا ہے تو اس نے جو جواب دیا مجھے وہ ہے D کے بارے میں D کا مطلب dream میری بہت dream ہے لیکن میں اپنی نوکری سے نہیں اس کو پورا کر سکتا ہوں تو youngsters لوگوں کے بڑے dreams ہوتے ہیں لیکن نوکری سے وہ dream کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا آپ کو کچھ اپنا ہی کرنا ہوگا business اور ہمارا business اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے آپ گھر میں بیٹھے ابھی میں اپنے گھر میں بیٹھے وہا ہوں اور ہزاروں میل دور آپ لوگوں سے میں بات کر رہا ابھی آپ لوگ کے اتنے لکھی ہیں جو ابھی business کر رہے ہیں کہ یہ technology آگیا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے کسی وقت دنیا کے کسی کونے میں آپ بات کر سکتے پورا دنیا جو ہے وہ آپ کا prospect ہے اب آپ کس طرح سے ان تک قریب جاتے ہیں آن لائن میں سوشل میڈیا میں جو میں چار circle دیتا ہوں outside circle کو کہتے strangers جن کو آپ نہیں جانتے اجنبی لوگ وہ اجنبی لوگوں کو پھر آپ بناتے ہیں دوست friend بناتے ہیں they know you وہ آپ کو پیچھاننے لگتے ہیں یہ دوسرا circle ہے تیسرا circle concentric circle کہتے ہیں ایک بڑا circle اس کے اندر ایک اور پھر تیسرا circle وہ آپ نے کچھ کیا ایمیل میں بتایا یا کچھ آپ نے physically help کیا کسی طرح سے بھی آپ نے کچھ چیز کی جس کی وہ آپ کو پسند کرنے لگتے یہ آپ کا تیسرا circle ہے اور اندر والا جو سب سے important circle ہے اس کا نام ہے the circle of trust جب تک وہ آپ کے پر trust نہیں کرے گا تب تک اپنا problem نہیں بتائے گا تو اعتماد بشواس trust جو بھی آپ کہیں اس میں time لگتا ہے اس لیے social media میں آپ foreign لوگوں سے نہیں بات کر سکتے ہیں ان کے problem کے بارے میں آپ کو اچھے طرح یہ آپ نے سیکھنا ہے کیسے بات کریں ان لوگوں سے اب وہ میرا پورا کا پورا کورس ہے جس کو میں کہتا ہوں national approach لیکن یہ جو لوگ ہے نا یہ یہ لوگ جو ہے جو لکھا ہے میں نے یہ ان کے جو بات کرنی اس ایران میں بات کرنی ہوں اور ایچ ہے آپ کا health تو جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کے deep تہہ تک جائیں اور اور ان کے problem کو نکالنے کی کوشش کریں ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں بڑا ایمپورٹن سوال میں ان لوگ اسے کر رہا ہوں جو لوگ اس کو ایز بزنس رکے چلنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آپ نے پڑھائی کی ہے سکول کیا کالیج کیا یونیورسٹی کیا انڈرگراد بیچلرز کی ڈگری لی ماسٹرز کی ڈگری لی پی ایز ڈی کی ڈگری لی اس کے بعد اپنی نوکری سٹارٹ کیا آپ نے پیسہ خرچ کیا اگر گورنمنٹ سکول میں تو آپ نے پیسہ نہیں خرچ کیا لیکن ہر ایک چاہتا ہے میرا بچہ بیس سکول میں جائے اس کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑتا پیسہ دینے کے بعد ایک تعلیم حاصل کی تاکہ آپ یہ نوکری کریں تاکہ آپ کو ایکس ڈالر ملے ایسا ہی ہے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بزنس میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کتنا خرچ کیا یا اس بزنس میں آپ نے کتنے پیسے لگائیں آپ کو کچھ پیچھے کتابیں نظر آ رہی ہوں گی یہ ہیلت فوٹ نیوٹریشن اس کے بارے میں میرا بیک گراؤن جہازوں کے ساتھ رہا ہے تو اب جب میں اس فیلڈ میں آیا میں نے کہ جب لوگ مجھ سے بات کریں کہ مجھ کچھ پتا تو ہونا چاہیے نیوٹریشن کے بارے میں نیوٹریشن ہوتا کیا ہے غزہ غزائیات صحت قدرتی طور پر صحت تو اس کے بارے میں میں نے کچھ پڑھائی کرنا سٹارٹ کر دی کچھ میں نے اپنے اگنو سے میں نے سیڈیفیکیشن بھی لی بٹ میرا مین فوکس جو تھا وہ ہے تھا بزنس پہ کیونکہ جب میں نے دیکھا دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ ہی میں جو میرا برینڈ ہے جس کا نام ہے Map Your Freedom M-A-P Your Freedom One Word ڈاٹ کام میرا ویب سائٹ ہے یہ جب آیا تو میں نے بڑا اپنے کو اسی میں جو ہے نا اس کے اراؤن پھر اپنے کو it was not فاتمی غنی but it was more on کس طرح سے میں لوگوں تک پہنچ ہو to get them their freedom نیٹورک مارکٹنگ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتا تو میں نے پھر یہاں کیونکہ یہاں رہتا تھا آتا تھا every summers تو یہاں میں نے courses کی لوگوں سے میں نے بات کی university join کیا کتابیں خریدیں اور پھر میں نے ایک دو کو personal coach بنایا اور ہمارے business میں یہ بتا دوں آپ دولرز اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آپ نے کتنے ہنڈرڈ ڈالر خرج کی تو بہت کم لوگ ہوں گے وہ سینہ بسینہ جو آ گیا اسے میں آپ نے ٹائم دیا ہے لیکن آپ پڑھ انویسٹ انویر پرسنل ڈیوالپنٹ اور ہمارے business میں اس سے بہتر business ہوئی نہیں سکتا بہت سارے جو لوگ ہیں بہت پڑھ لکھے نہیں ہیں درمیان پڑھے لکھے ہیں بعض تو بلکل انپڑھ ہیں اور بہت کامیاب ہوئے تو آپ نے اس business کے بارے میں اگر سیکھنا ہے اس کے پہلے آپ لوگوں کے بارے میں سیکھیں آپ جہاں بھی ہیں آپ جا کر چیک کریں how to understand people the four colors of people ایک نے ہزار کتابیں ان میں سے آپ کو سیکھ کرنے کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو نہیں پچھانے لگیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کتنے اچھا پروڈکٹ کتنے اچھی کمپنی ہوں کتنے اچھے لوگ آپ کو ہلپ کر رہے آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے اور آپ نے ان لوگوں سے جو آپ نے بات کنی ان کے بارے میں سیکھ نا ہے اب میں لائف میں آتا ہماری لائف میں خواہ آپ کے پیرنٹس ہوں ظاہر بات باپ ماں پھر باپ ماں ہوتے ہیں پھر آپ کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں پھر آپ کے لائف میں آپ کے شوہر آتے ہیں آپ کی بیوی آتی ہے اگر وہ understanding نہیں ہے communication نہیں ہے آپ اگر understand جب کرتے ہیں پھر ہی وہ لائف اچھی بنتی اب میں ایک last example کے بعد پھر میں most important topic میں آتا ہوں جس کا نام ہے three final theory آپ کو آپ کے جو spouse ہیں جو آپ کسی لڑکی یا عورت جو ہے کسی لڑکی کو پسند کرتے تو آپ پہلی encounter یا آپ پہلے ہی جو ملاقات میں آپ فورا نہیں جو ہے نا آپ propose نہیں کرتے ہیں کیا تم مجھ سے شادی کروگی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے اور آپ نے کسی کو پسند کیا ہے آپ نے پہلے ملاقات میں یہ نہیں کہتے ہیں آپ کو پسند اگر آ بھی جاتی ہے وہ لڑکی یا وہ لڑکا آپ فوراں نہیں کہتے اس کو ٹائم لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ہاں ان کی اور آپ کی میزاج سونچ تقریبا ملتا جھلتا ہے پھر ہی کہیں جا کر آپ شادی کرتے ہیں اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اسی طرح یہ جو پیپل ہے ہمارا جو بزنس ہے اس میں اسی طرح آپ سوچ کہتے جب وہ ہاں کہتا ہے یا کہتی ہے پروڈکٹ میں استعمال کروں گی اور میں نے بزنس کو جوائن کرنا ہے اس میں کم سے کم سوشل میڈیا کے مطابق بیس مرتبہ انٹریکشن ہوتی ہے پھر کہیں جا کر وہ بندہ ہاں کہتا ہے نہ تو اس کو پہلے نظر آ جائے گا لیکن وہ سوال کر رہا سوال کر رہا اور پھر آپ اس کو جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں فون کرتے ہیں اب تو اس کا زمانہ آگیا ہے کے ثرو آپ یہ کرتے ہیں اگر وہ میچ صحیح نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے سیپریشن ہوتی ہے اور دیورس ہوتا ہے میں یہ جنرل ریلیشنشپ کی بات کر رہا ہوں اگر جس کو آپ نے لے کر آئی اور وہ صحیح میچ نہیں ہے پروڈکٹ اس نے خرید لیا آپ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ یا میمبر بن گیا کیونکہ کسی نے اس کو چیک دکھایا اور اپنا گھر دکھا رہا کہ میرا یہ دیکھو یہ گھر ہے اور یہ گاڑ وہ جوش میں آکے سائن تو کر لیتا ہے لیکن اس کو نہ گھر کا دروازہ بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے وہ دروازہ کی قیمت بھی خرید نہیں پا رہا ہے جس کے وجہ سے یہ بدنام ہو گیا ہے خاص کر کسی سے بات کریں جس کو کوئی ایکسپیرنس ہے اس کو بیڑی ایکسپیرنس ہے ایمیل ایم سنتا ہے تو اس کو بخار آجاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے آگے پریزنٹ کیا ہے میں صرف ایشیا ایفریقہ کی نہیں بات کروں یہاں بھی کیانیڈا اور امریکہ میں بھی اس کا ایمیج بہت خراب تھا لیکن اب آئیس ایس بڑے پروفیشنل لوگ آئے اچھے لوگ آئے اور آکر اس کے بارے میں بتایا کیا زبردست یہ بزنس ہے کیونکہ قانون ہے یہاں پر اب میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس لاسٹ ٹاپک کو لے کر آپ کا کوئی سوال ہے آپ لکھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا لیکن آپ کا جو پروڈک کے حوالے سے کوئی سوال نہ کیجئے گا مجھ سے یہ پیپل یا جو لوگ اس کے بارے میں آپ نے کرنا ہے اب میں آتا ہوں جو ٹاپک ہے پیپل کا پیپل پروسپیکٹ کا تو ایک فنل ہوتا ہے یہ فنل ہوتا ہے کیف جو کہتے ہیں یہ فنل جو ہے نا آپ کا ہمیشہ بھرا باؤنا چاہیے یہ فنل جس کو پروسپیکٹ فنل کہتے ہیں اس سے آپ کنزومر بناتے ہیں اور میمبر بناتے ہیں تو ایک چھوٹا فنل ہوتا ہے میمبر فنل اور ادھر ہوتا ہے کنزومر فنل یہ پروسپیکٹ جو آ رہے ہیں اس سے پروسپیکٹ کنورٹ ہوتا ہے کنورشن جس کو کہتے ہیں into becoming a میمبر یا کنزومر کنزومر زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دو فنل سے بہت سو لوگ جو آ جاتے ہیں وہ بھی پھر فلش آٹ ہو جاتے ہیں رہتے نہیں پورا میرا ایک چپٹر ہے پھر کسی وقت میں اس میں بھی بات کروں گا اور دو تین سال پہلے میں نے اس موضوع پہ بات کیا بھی ہے اب یہ جو کنورجن ہو رہی ہے یہاں تک آپ کا کام رکھے گا نہیں اس کے بعد جو ہے ہمارا دو کواں ہیں جس کا نام ہے ویلنس ویل جب یہ لوگ اس کواں تک پہنچتے ہیں تو خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ لائف ٹائم کنزیومر وہ زندگی بھر استعمال کریں گے کیونکہ ان کو اس کا فائدہ نظر آ گیا یا اس کافی کا فائدہ تو ہے لیکن اس کا مزہ بھی نظر آ گیا دائنے طرف جو ہے آپ کا جو ویل اس کا نام ہے جو لوگ اس بزن میں سے جڑے ہیں اس کو پانچ سو ہزار ڈالر آنے لگا اب وہ کبھی بھی نہیں جائے گا کیونکہ یہ وہ ایک طرح کا پیسی انکم آ رہے اور یہ ہزار سے دو ہوگا پانچ ہوگا دس ہوگا لوگ اسی ڈی ایکسن میں الہمدلیلہ لاکھ ڈالر پر مند بھی کمار رہے اور آپ کو اگر تین چار ڈالر مل جائے 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 پیسی انکم آپ اگر کام روگ بھی دیں گے یہ تین چار ہزار ڈالر آتا رہے گا کیونکہ آپ کا نیٹ ورک جو لوگ ہیں جو آپ کے ٹیم میں آئے ہیں وہ خواہ انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو دبائی میں ہو بنگلہ دیش میں ہو سورسس آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ دیکھیں بہت سارے لوگ نے جوائن دھو کیا لیکن ان کی کمیٹمنٹ نہیں ہے صرف باتیں کر رہے ہیں کام نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے اوبجیکشنز آ رہے ہیں بہت پروڈکٹ مہگا ہے تو یہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے جہاں آپ نے excuses complaints کرنے لگے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ چھوڑ کر کنزیمر بن جائے کچھ بھی نہ بنے یہ دنیا ہے اس میں بہت ساری چیلنجز ہوں گے آپ اس چیلنجز سے نکل 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 تو ہماری بزنس میں آپ کو لیڈرش بھی ملتا ہے آپ کو صحت بھی ملتا آپ پیسہ بھی ملتا اور سب سے امپورٹن جو چیز ہے آپ دعائے ملتے ہیں لوگوں سے جن لوگوں کو آپ مدد کرتے ہیں ان کے پرابلم سے نکالنے کے لئے آخر میں بوبن نے کہا ہے کہ میں آگیا ہوں اور ابھی میں ریٹائر لائف گزار رہا ہوں جو میں نے حاصل کر لیا الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر کروں کڑوڑو شکر کروں کم ہے اب میری زندگی سے میرے تجربہ سے اگر کوئی اور کسی کو اور فیدہ ملتا ہے وہ میرا مشن لائف ہے اور یہ کچھ ہزار کچھ لاکھ نہیں میرا ابھی تک تقریبا میرے کوچنگ کے تحت تقریبا دھائی لاکھ لوگ کیونکہ میں مونیٹر کرتا رہتا ہوں جو بھی ویبینار کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں کتنی لوگ ہیں تو میرا پورا جو میرا جو ویجن ہے کہ کم از کم میری تعلیم سے ایک ملین لوگ کم سے کم اس سے ہلپ حاصل کریں کم what should be done to convey our message to them کہ کچھ لوگ ایسا ہے اس کا اوہ ہائی ریچ ہو سکتا ہے نہیں تو اس کا ڈگری اور اس کا پوسیشن کا مجھے سے بات نہیں سنتا ہے اس کو کئی سے ہندوڑ کرنا ہے یہ سوال بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہر سوال ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن جہاں تک ایسے جو لوگ ہے ڈگری ہولڈر یا سٹیٹس ہولڈر آپ نے ان کے پرابلم نہیں معلوم کیا ہے آپ نے یہ جو ان کا جو سوال آیا ہے یا ان کا اوبجیکشن آیا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ نے ان کا پرابلم نہیں معلوم کیا ہے خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ پڑا لکھا ہو ابھی مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں کسی امیر آدمی یا کوئی بہت پڑا لکھا آدمی سے میں جب بات کرتا ہوں تو ابھی ایک ریلٹر سے بات کر رہا تھا کوئی مہینہ پہلے مطلب بہت امیر آدمی ہے مطلب اس کا گھر بڑا منشن ڈائپ کا گھر تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا ماشاء اللہ you are a very successful ریلٹر ٹھیک ہے نا لیکن آپ اپنے صحت کے لئے کیا کریں کیونکہ مجھے بہت موٹا نظر آیا کیونکہ وہ جو کھا رہا ہے پی رہا ہے اور جو یاشی ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے اس کا صحت میں نے کہا صحت کے بارے میں آپ بتائیں یہ آپ کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں tell me about your health بلکہ health کے لئے تو میں نے کہا walk وغیرہ کرتے ہیں آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے تو آپ کھانا کی کس قسم کا کھاتے ہیں آپ جو natural food کھاتے ہیں تو اس کا عجیب و غریب لگتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ جتنے ہی آپ پیسہ کام مالیں اگر آپ کے پاس جان نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ سارے بھاگ دول کر رہے ہیں he's in the you know maybe late 40s تو coming to that educated person تو ان سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی education بہت اچھی ہے and all that what are you doing for your health so i'm doing running i'm doing this i'm doing that کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو لوگ natural organic cheese پہ believe کرتے ہیں وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں تو میں آپ کو یہ پوچھوں گا یہ مشورہ دوں گا آپ ان کے صحت کے بارے میں اور سوال کریں یہ toxin ہے جو stress ہے آپ کتنی بڑی degree ہے آپ جو ہے نا masters ہیں اور آپ اتنے سارے پڑے لکھیں ہیں جو آپ نوکری کر رہے ہیں is it guaranteed نوکری کیا آپ کی security ہے میں جانتا ہوں personally emirates airlines میں ایک نے دونے بہت سارے ایک تو میرے بہت ہی قریبی دوست جو سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ اس کی چھٹی ہوگی وہ within no time he was fired پینڈیمک میں تو نوکری آپ آپ کسی level کے ہوں نوکری اس طرح سے جا سکتی ہے business بھی اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے جو چیز آپ نے invest کرنا ہے وہ اپنی صحت میں you think کہ صحت آپ کی important ہے تو i can help you and آپ دینے والے ہیں دیکھیں یہی آپ کا جو posture ہے آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ ایک زبردست چیز ہے جس کا نام ہے king of herbs یہ آپ ایک 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 بادشاہ کو آپ نے جو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوئے اس کو پتھر نہ بنائیں وہ ضرورت مند ہے آپ نہیں ہیں لیکن آپ اس کو as a پتھر شو کر رہے ہیں اور آپ اس کی requesting کر رہے ہیں تو اس لئے آپ کو جواب ایسا مل رہا ہے تو آپ نے جو بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ جو چیز جو میں آپ کو گر بتا رہا ہوں آپ کو کسی complex میں نہیں پڑھنا ہے یا کسی اس میں یہ تو بہت پڑھا لکھا میں کیسے بات کروں گا اس کو بھی صحت چاہیے تو یہ چیز آپ نے سیکھنا ہے دیکھیں آج کا میرا جو topic ہے وہ جڑا ہوا ہے کس سے prospecting سے but main topic ہے people لوگ کسی لیول کے لوگ ہیں ہر ایک کو صحت چاہیے اور باکی لوگوں کو پیسہ بھی چاہیے اور باکی لوگوں کو دونوں چاہیے باکیو 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 جائن کیا تھا میں نے دبائی میں جائن کیا یہ بزنس دو ہزار تین میں اور میری وجہ جو تھی بزنس میں جائن کرنے کا وہ تھا سہت تو یہ پروڈکٹ نے الحمدلیلہ مجھے ہندر پرسنٹ نہیں دیا فائدہ بٹ دیا اور اس وقت دبائی میں لوگ تین چار سو ڈالر کماری تھے بہرحال دہ تین یہ ہوا کہ جب میں کینیڈا آیا سمر میں تو میں نے یہاں پر لوگوں کو دیکھا پانچ چی ہزار ڈالر کمارے تو میری جو نوکری تھی اچھی نوکری تھی اچھا پیسہ تھا لیکن میرا انوارمنٹ جو تھا میرا جو بوس ہے میرے جو کلیگ سے بہت ٹاکسک تھے ٹاکسک کا مطلب ہے کہ they were very negative people تو مجھے جو ہے نظر آیا کہ ہاں اتنا پیسہ تمہیں کما سکتا ہوں اور پھر مجھے پتہ لگ گیا کہ اتنا پیسہ لوگ کما رہے ہیں تو میں نے اپنے سے یہ پوچھا کر کر یہ عورت لے سکتی ہے